عدیبہ دے زمانے دی جنانو زندگی آدھین عدیبہ دے زمانے دی جنانو زندگی آدھین سچے تے کھریاں لفظاں دی سخن ور روشنی آدھین جڑا شیران دے وچ شکر دے شربت گھول دیندہ ہے اسے نو رب نواز آدھین اسے نو حاشمی آدھین مخدوم رب نواز آدھین صاحب جی تاڑیاں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزین نیڑے دور توائے ہوئے تمام بزرگ بھائی عزیز دوست پجدی محفل خوبصورت محبتہ بھری محفل دعا کرو کہ اے کٹ اے ملاقاتاں اے ہمدردیاں اے محبتہ سلامت رہم بڑی خوشی ہے یہ سڑے عزیز دیا جی ایک نمی زندگی دے دیکھ پہلا قدم ہے اللہ تعالیٰ کامیابی فرماوے اور سلامت رکھے سارے دوستانوں عزت افضائی دہ بہت شکریہ اور خاص کر کے میں سائنس افضائی دہ بڑے مشکور ہوں کہ انہیں نے بڑی محبت دہ مجھے رکھ گیتے دوستو مشہرہ کافی دیر تو ہو رہے آئے اور ساڑے دوستانیں عزیزانیں بڑے خوبصورت انداز دے بیچے اپنی اپنی حاضر پیش کی تھی میرے عزیز میرے شگرد عظمت کلہ صحیح انہیں نے میری اج اس پر ویرام دے بارے ایک خاص گل ہوئی آئی ہون پتہ نہیں او اپنی گل تیرا سین یا میں نے کوئی فیصلہ تبدیل کرنا ہو سی انہیں نے میری گل ای آئی پہ تُس سے صرف آمنا ہے تو مشہرہ سوننا ہے پڑھانے دے بارے انہیں نے میری گل پہلے بھی ہو چکی ہے یہ ساڑی محبہ تھا یہ ساڑی محبہ تھا میں آئی شوی صرف پڑھانے ہیں یہ اسی لیڈے ہیں سنونا چاننا ہے انہیں تو انہیں نے نہیں آکھا اسی آکھ رہے ہیں ہاں 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 ہوتے ستو ہے صحیح 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 موقع محل جوڑے جو پہلے بنتے ہیں ارش برین پر جوڑے جو پہلے بنتے ہیں ارش برین پر ایک دن ضرور آتے ہیں وہ بھی زمین پر ساڑی دعا ہے سارے دوستانیاں دعا مہیں انہیں دیئے سنمی زندگی قدم مبارک ہوئے سنیستو بعد ہاں تو نازک دل میرا پر پتھران ہاں پھلتو نازک دل میرا پر پتھرہ نال وٹا بیٹھا میں سمجھ کے تختی سونے دی ہاتھ نال انگار آجا بیٹھا مرمانی ایک سیر ہور سماعت فرمیسو محبتاً عقیدتاً نا کسر و کسطوری نا امبر اشحب گل سرخ تے کوئی اتر چمبیلی بھی تئے نہیں گل سرخ تے کوئی اتر چمبیلی بھی تئے نہیں جیڑی حشمی شہر مدینے دیے خوشبو میرے پاک محمد پسینے دیے خوشبو سواب دیتا اور پیس محفل دیوچ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دے سیر کردے صدقے محفل دیوچ رامطان در نزول فرماوے جیترین دوست آئیں خوشی نال آئیں خوشی نال ونین اور ہمیشہ خوشی سلامت ہومیں پس ایک دو چار دوڑے میں میرے تسارے بھی محبت علیہم اور میرے دلے کہ میں کل سیبروں نہ مخاطب کر لیں کیونکہ آج شام جو انہیں دے نام ہیں عزمت تون جو روسنا ہا تاکہیں روت داروس ہے جو تیرے روس ہیں دے مول پائیں اصل میرا عزیز یہ محبت پہ آتنی ہیں پہلے بھی ہونی ہیں اصل دلت میں رہی ہے کہ میں اپنے مخلص زید کل سیبر دی نظر کر رہا کیونکہ میں بس مشہرہ دہ بہانہ بان گیا ہے تو ملے ہم بڑے دن ہو گیا بڑا دیل کر دائی چلو ایک اچھا سبا بھائی سنٹوں جو روسنا ہا تاکہیں روت داروس ہیں جو تیرے روس ہیں دے مول پائیں اکھی پیروں رانیاں دی ادھی راتیں تیرے راتیں آنے ٹورائیں تے پھٹ ہاشمی تائیں دیاں ادھران دے تیرے بوے تے آنے ٹکھائیں تو آپ منی میں ٹور پمیا تے انہوں اینجدار سجان منائیاں سنٹوں جو روسنا ہاں دیوت نہیں ہاشمی سائے واس مارے گئی زندگی مک پڑھتا لے چھے جی میں کھڑیا تخت ڈھہی گیا ہاں سلیمان وقت زبا لے چھے ایڈے کی دوائے بخت شکاریاں دے ہوا فس ونجھے مچھلی جا لے چھے اوپرلی مانتے پد کر گئے اساں فس گئے ہاتھ تے تارچ اوپرلی مانتے پد کر گئے اساں فس گئے ہاتھ تے تارچ سن کھا گئی ہاشمی لج سنگتان دی اساں گھاٹے جھلین پیارے چھے توجہ کرے سو اساں گھاٹے جھلین پیارے چھے ساڑے ہیریں اندے مولکے ہی نہیں پہے دیتے ہوکے سائے بازارے چھے او دے آج بھی ٹکے او توتے آلے و دے وکدن بیر بازارے چھے سمجھ میں نے ایک عزیز فرمائش کیتی ہے ایک چک پر انوکھ رہے ہمان کے بڑا پرانا دوڑا ہے اور تقریباً سوڑا دوڑا علاقہ ہوئے ہکی ہے اسی دریاد دے ایک قدیئے تیرانہ لے لوگ آئیں سمجھ میں دیوئے تیر جدہ اصلا سمجھ آئیے جائنو نا سمجھ آئے ہونو ہی آوائیں دیئے شاء اللہ میں اکثر اگال کر دونا محبت ایک عبادت اے میں اکثر آنا کہ شاء اللہ کہنو کہنال پیار نہ ہوئے علیکہ عبادت اے محبت کرنی چاہیے دیئے لیکن تو دی وجہ بھی تھے یہ نا شاء اللہ کہنو کہنال پیار نہ ہوئے پیار ہوئے کیونکہ پیار کیتا نہیں وہیں دا پیار ہو وہیں دا ہے پیار ہوئے تو موڑ شاء اللہ بندہ بیمار نہ ہوئے بیمار ہوئے تو وقت غریب نہ ہوئے یہ غریب ہوئے تو سجن پار نہ ہوئے پیار بھی ہوئے گریب بھی ہوئے بیمار بھی ہوئے سجن پار بھی ہوئے تو ملو در تو ہن دیئے سکھ مجبور کیتا ہے ٹورپی آئے اندازہ جو لگ گیا ہے کہ ایتھو کوئی اگے آ جا رہے آئے اُس تو جھگن لگ گیا ہے پانی ڈوک کہا گوتے آئے کوئی مانتے کھلائے اُس ساکی کر لیا ہے کہ کوئی بیچارہ انجان ہائی اَدھا بس ہن میں ٹھیک ہوں میں انہوں چھوڑ دے اُس چھوڑی آئے اُس مڑت ہوں درک چمارے آئے اَدھا ایتھو کوئی کمل آئی میں تنہوں چھوڑنا بھی نہیں بہت کڑ لیا ہے ہاں بھئی ہن میں ٹھیک ہوں اَدھا ہوں ٹھیک ہی ہاں ٹھیک ہاں اُس چھوڑ دیتا ہے اُس منجھ کے اُنا کھریاں درک چمارے آئے پانی تک اُن اُتھائی نہیں ہا اُتتا آرہا گوتے آئے تِس ساد مار کے آدھا جھانگ دے لیا جیجبان سنامہ ساد مار کے آدھا ہے اَوَ قَدْ دھیا لیا مُڑ مجبور دی پاروں تکلیف چکار حکواری مَنی محبتہ لے لوگو زاوکہ لے لوگو اَوَ اَدھا ہی مَنے دار سے گئے دو وَرِ تَئِنُو قَدْ دے آئے تیرا اپنا پر و گرام کوئی نہیں ہون ساد کیوں مارے نا ہے اَدھا مَنے تَئنُو اِس وَاسْتِ ساد نہیں مارے جیجبانہ باہر کٹ ہور کیوں سے دی اَدھا مَنے تَئنُو اِس وَاسْتِ ساد مارے آئے کہ کَدھی آلیا مُڑ مجبور دی پاروں تکلیف چکار حکواری مَیرِ حُسْڈان دے توفان دے ویچ گئی سَبْر دی پاٹ سنداری مَنے تَئنُو اِس وَاسْتِ ساد آکھیا ہے کہ اَنُو اَاکھی ہاشمی نکھڑ کے تَئِتُون اَوَ لُوڑی اَمْدِيَ سَنْغَتْ پیاری اُٹھی اَگلے پَتْتَان تَسَائِ بَانْوانجے مِلنے چھے کڑی واری سنہیں سے موجودہ باندھ انیس سو بے آسی دا کہ ڈِتْتِ حَاشمی پَتْتَان تَئِ تُنگِ اَوْئِ کَانِ مَنْ سَمْجھی جھاگ پُرَانِ تواری اے محبتہ ڈِتْتِ حَاشمی پَتْتَان تَئِ تُنگِ اَوْئِ کَانِ مَنْ سَمْجھی جھاگ پُرَانِ میرا حُسِڑ کے مانتوں لَا اے پَمنا اللہ جاندہ تَارا پانی مَنُو بُڑھدیاں ویک کے پرلی مانتی سرکار چا چادر تانی اُدھا جاگے آہا جدن پاس ہو گئی اُدھا اے تُلاش نی مانی دو شیر نظم دے اور مرحلات سرکار چا خود جاگے اے پر ملک سہی مانتوں ویسکت سرکار چاہی ایسا تُلاشت بڑھدا بس اس طرح سرکار چاہتو سرکار چاہے سننا چاہدے ہو بابر کلا صاحب حکم کرو کی سننا چاہدے ہو سائیں یہ دو شہر نظم دے تیرے شہر دے وچ مہونہ کے لائن تو پکھیانا پٹی مڈاڈا گریبا تیرے شہر دے وچ مہونہ کے لائن تو پکھیانا پٹی مڈاڈا گریبا مینو اپنی ظلفان دا قیدی بنا کے میرے پر نکٹی مڈاڈا گریبا جمعہ لیتے توجہ کرے سو میری کچھ کا دے نماشی جے ڈھائے پہ نشانی دبی گئی تا میں رولنا ویسا میری کچھ کا دے نماشی جے ڈھائے پہ نشانی دبی گئی تا میں رولنا ویسا او لاجو کرنا اکمی اوکھے سوکھے میں کنڈے چھلے ساں کمانا بنے ساں اکھی ملیندہ جو دھونچ اٹھی سیں او پھاندہ چھکے سیں تا میں کے اکھے ساں او زید پال ڈاڈھائے میرے نال روس کے اتھائیں سٹ گتے سی میں وط کے کرے ساں او اسے پاروں بارش دا پانی کوئے لے میرے گھر نہ جھٹی میں ڈاڈا گریبا سنکے منا دی جے کوئی آکے پوچھی او دا شوق ویکھی او دا پیار ویکھی او لیندہ بھی ہی یا ودا رو بھی لیندہ زرا اس دے چہرے دے آسار ویکھی مینو حشمی ایڈا سستانوے چھی زرا پھر کے ماہاول بازار ویکھی میں وکا نہ وکا میری اپنی قسمت تو مول تو نہ گھٹی میں ڈاڈا گریبا سنکے ہمو مندری کہیں دے نامیں دی انو پامنی یاد نہ رہیا انو پامنی یاد نہ رہیا او رج گیا کہیں دیا چھاپا ویچ اس وطنیں خبران لیا انو کیا پتہ میری قیمت دا میں جو پتل تو سستی ڈھائیا تائیں حشمی ساوے کا غزو چروان تو رانگ سٹ گئیا سنکے بس آخری بند کیونکہ ٹائم میں کافی ہو گیا ہے پرسندگاہ لگا ہے سواجی پارسندگاہ لگا ہے سوالی آنگ دا سوالی آنگ دا سوالی آنگ دا جی، سامحدی پارسندگاہ لگا ہے یہ کان پریندے آلا باندھ آندہ پہ ہے ہاں مان سوالی آنگ دا باندھ آنگ دا پرسو دے جالو دو بلا رہے ہیں آجی ڈاکٹر دی فرمایش لازمیں پوری کریا بھائی راب نواز آج ڈاکٹر دی فرمایش لازمیں پوری کریا سائی ساری محبت علی لوگ ہیں اور انہوں نے ساری اچھی فرمایشیں ہیں لیکن میں کوشی کرنا جنہوں نے ایک فرمایش ہے جو مناسب تو اس طوپے لے آئی لیکن میں ہونمی ہو پیشکار دے سا لیکن انہوں نے پہلے لیکن یہ سرسی جائی بڑی پورای فرمایش یہ پرسو دی گا لے اسے ٹالی تلے منو لدے چھلے مبدے چپلے تے دے کے چگھلے کائی حاشمی ادو ولدی نہ آئی میں نیندر پیاری چبھویں تے کھلاری تے کر کے تیاری ہجر چھال ماری سنے فوج بھاری میرے نال آگ کے تے گھت جس لڑائی رولا گھتیں دیا مرین دیا کٹیں دیا ولین دیا جھلین دیا گھلین دیا گھلین دیا گھلین دیا تمسے مہنجو دے موتی سمالے سجندی نشانی مچالی پرانی تبییت نمانی تے اکھی چپانی یہ مکدی کہانی نماشی میں یاد دا دیوے چھالے دیا ہے کناندہ سنےڑا دکھاندہ اٹھیندہ تے باندہ میں ڈاندہ تے پاندہ دولاندہ شولاندہ بڑا اوکھا ہو کے گیوں مستگارتائیں میں کنڈہ ہلایا بڑا رولا پایا تے او بہر آیا میں ویدہ رہم مستن پیران تو سارتائیں پہ یہ نوہا کے سپیشل بندہ گھلے سما بیمار ہیں ان کی ہویا بیکشت کی آئی میرا دل خیالی یا وکھری لبالی تے میں کب مثالی ہوں زلف کالی تے ہوتھا تے لالی تے شیشے چوڑیٹھوستا موڑ ہاس پہ آیا ادھو تے انو کو جنائی تے انو کو جنائی تے میں انو دکھے کیوں دیتے نہیں ادھو میں بانچوں نہ پیسا تے کولے بہیسا میں لمیاں چھڑے سا تے سکھا لہیسا میں ونیاں نہ دیسا متائیں ہاسا کیتا ہی جو توڑا منیوے ادھو نہیں زیادتی کیتی ہے کجتا وکھیوے سوچیوے بھلیوے تے انو کو جنہ تھیوے جہاسا کریوے تے انجدہ کریوے جو ہاسے تو سجنا دا ساٹھان چھڑیوے اشتباز میں ساڑے بزرگ نے تشریف فرما ہے انہوں نے خوبصورت فرمیشے ایک حدیث تردیمہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ مشہرہ کیسے مضمون تے نہیں ہے ادھوی سب کچھ اور ہوتا ضروری کلام ہیں جی بزرگو مدینے دا شہرے دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ دے وچ کہ سارے دوستانو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دیر وزید جیارتہ نصیح فرماوے اور اسادہ جملہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے مدینے دا شہرے حضور پاک موجود ہیں صحابہ اکرام موجود ہیں گفتگو ہو رہی ہیں بڑی خوشی ہے اچانک حضور پاک دے اکھا نبی چپان ہی آگیا ہے آنسو آگئے صحابہ اکرام خموش ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد حضور پاک دے چہرے تھے خوشی دے آسحار آگئے صحابہ اکرام پوچھتے نجار رسول اللہ سانوں تک کوئی سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہوئے ہو پھر تسی خوشوی ہو گئے ہو حضور پاک فرمایا کہ جو کچھ یہ واقعہ ہے میں انہوں کی فرمایا کہ میرے کول جبریل آئے انہوں نے آکے میرے کول پوچھے کہ تسی کیوں رو رہے ہو اور میں انہوں نے دسیا میں اچھ سوال نال اس نے ترجمہ اپنے انداز دمی پیش کرنا تسی یہ وکر ہے کہ حضور پاک دے اکھاں چوانسو آگئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جبریل کی کر رہے ہیں مولا تیرے ذکر کر رہے ہیں تیرے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بھی کر تحکم ہور بھی کر اوکڑ ہے توجہ ہوئے انہوں موضوع یا اوستوسائیڈ تھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جبریل مدینے جلدی جا میرا سہنے تائیں پیغام اپڑا جبریل مدینے جلدی جا میرا سہنے تائیں پیغام اپڑا میری یار تو پچھا روندہ ہے کیوں پریشان مدینے ہوندہ ہے کیوں وان کے جبریل سلام دیتا وات خالق دا پیغام دیتا رب پچھ دا سونے خیرتا ہے کیوں اکچو بارش لائے پیئے تیری حق کہا جدا مول پیسان جڑی ہا جے رخصار تواہ پیئے ذرا اس عالم نو اس منظر نو سامنے رکھ سو کہ اس منظر دے اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دیتی ہوئے تو بہت بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میرے یار تو پچھا روندہ ہے کیوں پریشان مدینے ہوندہ ہے کیوں پریشان مدینے ہوندہ ہے کیوں تیری حق حق ہا جدا مول پیسان جڑی حنجد اکسار تواہ پیئے حضور پاک فرمایا جبریل تو نہیں جاندہ میرے سامنے پہلی امتان دی حق حق محفوظ نشانی ہے میرے اپنے دکھ دا دکھ کوئی نہیں میرے امت دی پریشانی ہے اتنا رحیم تے کریم سادہ نبی میرے اپنے دکھ دا دکھ کوئی نہیں میرے امت دی پریشانی ہے جبریل اڑاری ماری ہے گلہانتے لکھ لی ساری ہے ونساریاں دسیاں خالق نو کائنات دے سہنے مالک نو مولا وہ تو اپنے امت واسطے پریشان ہیں ونساریاں دسیاں خالق نو کائنات دے سہنے مالک نو اللہ تعالیٰ فرمایا میرا محبوب اتنا پریشان ہے نا تو ان کر محبوب میرے نو گھر لائیا بڑی محبت اللہ جملہ ہے محبوب میرے نو گھر لائیا او دی ساری موج مٹا چھوڑا او دی امت واسطے بک ششدہ انو انتظام وکا چھوڑا محبوب میرے نو گھر لائیا او دی ساری موج مٹا چھوڑا او دی امت واسطے بک ششدہ انہوں انتظام بکھا چھوڑا اج آسی پر ان کر کے آ کیوئے اج خوب تیاری کرنی ہے ہک بک نہیں جھولی بھرنی ہے اج خوب تیاری کرنی ہے ہک بک نہیں جھولی بھرنی ہے واللیل دی ظلف سجا کے آ مازاق دا سرما لا کے آ یاسین دا سہرہ پا کے آ لولاک دا تاج چھہا کے آ یاسین دا سہرہ پا کے آ پڑیئے محبتان یاسین دا سہرہ پا کے آ مازاق دا سرما لا کے آ لولاک دا تاج چھہا کے آ یاسین دا سہرہ پا کے آ اج خوب تیاری کرنی ہے ہک بک نہیں جھولی بھرنی ہے تو آتا سہی میرے ارشان تے تیرے کان بہاراں کر دے سا تیری خاطر باراں گھنٹے انو میں سال اٹھاراں کر دے سا تو آتا سہی میرے ارشان تے اللہ تعالیٰ جدو فرمایا ہے نے میرے محبوب نو لایا تے آترائے کام نہیں کرنے دروازہ نہیں کھٹکاونا آواز دے کے ساتھ نہیں مارنا اگر میرے محبوب آرام پذیر ہو انتا جگاونا نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آج منج میرے محبوب نو میرے کل لایا تے کی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جبریل زمین تے مار اڑاری اعلان چکر جا جاتے اعلان چکر جا جاتے کیڑا اج عربینو دیدار دیخاتر رب صدی آئے ارش اولا تے ون آکھ نبیاں سارے انو آبین رسول دے را تے حل حکنا پتر درختان دا انجلا چاوین ہوا تے اج میرے محبوب تے میری لب کھولن دی واہ کائی نہیں اتھ جلوے نور دے ہو منہیں نتھ جبرائیر دے جا کائی نہیں آدم توں لے کے عیسیٰ دی آدم توں لے کے عیسیٰ دی امت دا ہو اور مزانو منہیں تیری شانوی خیسان دنیا نو جدہ میں شردہ میدانو منہیں اے معاملہ باقی دنیا دا انہ جو کرنا سو پھرنا ہے گھبرا نہیں میرے محبوبہ میں یار نو رازی کرنا ہے گھبرا نہیں میرے محبوبہ میں یار نو رازی کرنا ہے ومار سلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین اسے جی مندف جکروبہ اسمات فرماؤ کہ جدہ ہشرنو لوگ بیتاب ہو سن سردہ ہشمی کتھ لاجفال بیتھن بڑا مشکل دینے بڑا اوکھا دینے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی حضور پاک تک تمام نبی پکمبر رسول اور امتہ موجود ہو سن بڑا رش ہو سن اور حسنگو نگار پراپر امت امتی کی ہو سن کہ اج اوکھا وقت تے اپنے محبوبہ اپنے آقا دے انہیں سفارش لیے اور اسی کامیابی آلے پاسے آبیے تا پھر کی ہو سن کہ جدہ ہشرنو لوگ بیتاب ہو سن سردہ ہشمی کتھ لاجفال بیتھن جرنک تے دروازے تے ویشن کہ آج ہزارے حضور پاک تک تھے دروازے تے موجود ہم نے تے پھر فرشتہ بیتھ ہو سن تو کی آکسی جدہ ہشرنو لوگ بیتاب ہو سن تے پھر فرشتہ اکسی تسی تے بھولے بھالی جئی امتو آخری نبی دی امتی بھولی بھالی نا سننا نا سمجھنا کی دے آئے ہو اسی اپنے آقا دے بارگاہ دے پیشو منائے کہ جدہ ہشرنو لوگ بیتاب ہو سن ساڑے ہشمی کتھ لاجفال بیتھن تے پھر فرشتہ اکسی تسی جنت دے بوئے تو پچھ دیو تے دوزخ دے بوئے دے نال بیتھن توجہ کرے سن تے دوزخ دے بوئے دے نال بیتھن تے امتی گھبراوئے سن کہ آقا پورے نبی اندر سردار امام علم بیعہ والی کونائن سید السکلین کہ آج مشکل گھڑی دے بچ فرشتہ اکسی سمجھتے لاؤنا ہاں سمجھا محبت ہے پھر میں آرزکار نے آیا کہ جدہ ہشرنو لوگ بیتاب ہو سن ساڑے ہاشمی کتھ لاجفال بیتھن فرشتہ اکسی تسی جنت دے بوئے تو پوچھ دے ہو او تا دوزخ دے بوئے دے نال بیتھن گھبراونا نہیں پریشان نہیں ہونا انیے توہا پاوشاک واللعی زلفان بنے اپنی آپ مثال بیتھن کوئی آپ پہنا دوزخ خیچوانج پوئے اپنی امت دا کیتی خیال بیتھن کوئی آپ پہنا دوزخ خیچوانج پوئے اپنی امت دا کیتی خیال بیتھن جتے اللہ دا ذکر اللہ دے محبوب دا ذکر اللہ دے محبوب دی آل دا ذکر بھی ضروری ہی بہت دو شیر سمات فرمیشو کہ میدان کربلا دے جناب حسین نے آخری سجدہ ادا کراندہ ارادہ کی تے تی شیمر خنجر جا کے کول آئے تی رک گیا ہے آپ فرمایا ہے شیمر رک کیوں گیا ہے ہونتا میرا غازی بھی ٹور گیا ہے میرے آونت محمد بھی ٹور گیا ہے میرے اکبر اسغر بھی ٹور گیا ہے میرے ہرور گے مہمانویں ٹور گیا ہے تُو اپنا کم کا رک کیوں گیا ہے ادت اسی نماز پڑھ رہے ہو جدو نماز دا نام آیا ہے تی امام نے شیمر دی طرف بیکھیا ہے تی آپ فرمایا ہے شیمر اگر تُو نماز نو جانتا ہوں میں آتا نمازی قتل کرے ہا اے اجز جانے نیاز جانے ہاشمی دل دراز جانے اور شیمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے تُو نماز نو کی جانے تُو نماز نو جانتا ہوں میں آن نمازی قتل کرے ہا اے اوج سے جانے نیاز جانے ہاشمی دل دراز جانے شیمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے جدو مارکہ کربلا دا مکمل ہویا ہے انہیں ایک بڑا کٹ کیتا ہے بڑا اجتماع کیتا ہے بڑا جلسہ لائیا ہے بڑا میلہ لائیا ہے تی بڑی خوشی کیتی ہے انہیں دے ایک لیڈر انہیں دے ایک افسر انہیں دے ایک فوجی اس دے پر شامل نہیں ہو رہا ادھا تو شامل خوشیت کیوں نہیں ہو رہا اسی کتنا میدان جیتے آئے ادھا یہ انصاف تا کریے اسی یہ میلہ تا لوائیے ایک خوشی تا کریے جیسا جیتے ہوئی یہ تھا ادھا اسی کی میں نہیں جیتے اسی بہتر شہید کیتا ہے اسی قید کیتن اسی مظالم ڈھائن اسی کوئی انہیں دا بچان دیتا ہے بچایا ہے اکھ لگا نہیں یہ انصاف نہیں توجہ ہے او کی یاد ہے کہ نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم نہ مار سکے مر بھی گئے ہار گئے ہم کربل میں یہی شمر بہت سوچ رہا تھا شمشیر تہے گل پیشانی پہ سجدہ شبیر لیے ہاتھوں پہ اسلام کھڑا تھا کیا ہم نے کیا ان سے اور کیا ہم سے ہوئی ہے اور دنیا میں تو اکبر کی ازام پھر بھی وہی ہے تو سیکھئے انہوں آ رہا ہے تو سیکھڑا میدان جتا ہے دنیا میں تو اکبر کی ازام پھر بھی وہی ہے اور توجہ کرے سو کہ کون جیتا کون ہارا جنگ وہ کربلا والی جو اب تک سوچتے ہیں وہ نہیں ہیں سوچنے والے یہ دیکھیں کون جنت میں ہیں ساکھی حوز کاؤسر پر وہ پانی مانگنے والے یا پانی روکنے والے اللہ تبارک و تعالی چند جملے اپنی بارگاہ دوچ حسنہ محبوب اپنی بارگاہ دوچ قبول فرماوے اور تواری ساڑی حاضری قبول فرماوے بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ ہون اس دوبارے